موسیقی فری لانسنگ کی ویب سیٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارکٹنگ آٹومیشن کی جوبز اویلیبل ہیں شاید تعداد میں اتنی زیادہ نہ ہو جتنی سوشل میڈیا منیجمنٹ کی ہیں لیکن سٹل دیز جوبز آر اویلیبل پاکستان یا انڈیا یا ساؤتھ ایشین مارکٹ سے شاید آپ کو یہ جوبز نہیں ملیں گی لیکن نورتھ امریکن ریجن کے اندر مارکٹنگ آٹومیشن is one of the integral part of every organization یہ جوبز کس کس طرح کی ہیں آئیے ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں سیشن کے اندر اور میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹفز بھی دوں گا کہ ہر جوب کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ریکوائیڈ ہوگی سب سے پہلے اور موسٹ کومن جوبز جو آپ کو ملیں گی فری لانسنگ ویب سائٹ پر وہ ہوتی ہے ای میل فنل ڈیویلپمنٹ کی فنل کا کانسپٹ کیا ہوتا ہے فنل کس چیز کو کہتے ہیں آپ نے کبھی کوپی دیکھی ہے جس کو یوز کر کے موٹر سیکل کی انجن کے اندر موبیل آئل ڈالا جاتا ہے تو فنل جو ہے وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے جس کو ہم ای میل فنل کا نام دیتے ہیں ای میل فنل بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروسس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کسٹمر جب کسی دوسری ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ پر آیا اور ویب سائٹ پر آ کے اس نے کس کس پیج پر کیسے کیسے کلک کیا اور ان کلکس کا ریسپونس کے اندر مشین اس کسٹمر کے سامنے کیا دکھائے گی یا کون کون سی ای میل کرے گی فور ایزمپل میں آپ کو یہاں اگر ایزمپل دوں تو کسی نے آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹ اوپن کی اس کے اندر پروڈرٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد فائنل پیج پہ جب پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ جی میرا تو کریٹ کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں آج شاپنگ نہیں کروں گا یا اس کا موٹ چینج ہو گیا اور اس نے وہاں وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیا اب اگر اس کمپنی نے مارکٹنگ آٹومیشن کا پروسس انسٹال کیا ہوئے بیک اینڈ میں تو جب وہ کارٹ بند ہوگا تو ایک ای میل چلی جائے گی اس یوزر کو کہ آپ کے کارٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہم نے سیف کر کے رکھ لی ہیں تو can you please come back and pay for these things اور وہ بار بار پھر ہر ایک دن کے بعد چھ گھنٹے کے بعد اٹھارہ گھنٹے کے بعد آپ کو وہ ای میل رسیو ہو رہی ہوتی ہیں as a reminder until you actually go and you pay for that particular کارٹ یہاں مجھے اپنی ایک پرسنل اگزیمپل یاد آتی ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو آن لائن ای سٹور کپڑے بیشتی ہے اس کے اوپر میں ایک دفعہ وہاں شاپنگ کر رہا تھا اور شاپنگ کے دوران میں نے کافی چیزیں سیلیکٹ کی سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو کارٹ میں ڈالا اور جب میں فائنل سٹیپ پہ پہنچا تو مجھے گھر سے باہر جانا پڑ گیا فیملی واز ریڈی تو میں نے اس سسٹم کو بند کر دیا کہ چلو میں دوبارہ واپس آ کر پروڈٹ کو سیلیکٹ کر لوں گا اور میں پے کر دوں گا اب اس کمپنی نے بڑا سمارٹ لی میرے اس ڈیٹے کو یوز کر کے میرے فیس بک کے اوپر میسیجز کرنا شروع کر دیے اور میرے ایمیل اکاؤنٹ کے اوپر ایمیلز بھیجنا شروع کر دی اور ایونچلی ہوا یہ کہ ایک دن تک میں نے نہ اس کے اوپر کوئی ریسپانڈ کیا نہ فیس بک کے اوپر کوئی ریسپانڈ کیا تو اس کمپنی نے مجھے ایک پرمنٹ کسٹومر بنا رہے کے لیے ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا اس کارٹ کے اوپر جو میں نے وہاں سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نے فٹا فٹ اس ایمیل کو کھولا کلک کیا کوپون کا نمبر یوز کیا اور جا کے ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کو اویل کر لیا تو کمپنی کو فائدہ ہی ہوا کہ پوسیبلی وہ کسٹومر جو ان کے نزدیک شاپنگ کرتا کرتا چلا گیا تھا وہ مارکٹنگ آٹومیشن کے پروسس کے تھوڑ دوبارہ واپس آیا اور آ کے اس نے شاپنگ کمپلیٹ کی اور پیمنٹ کی دو بھی ڈیٹیلز دینی تھی وہ دے دی اسی طریقے سے آپ کی ایسے فری لانسر جاب ہوگی ایک ایمیل فنل کو ڈیویلپ کرنا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا بھئی سٹیپ نمبر ون میں اگر کوئی کسٹومر جو ہے وہ صرف پروڈرٹ کو دیکھ کے وہاں اس پروڈرٹ کے پیج کے اوپر شاپنگ کو ڈسکانٹینیو کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو وہاں ہم اس کسٹومر کو ایمیل کریں گے کہ اگر آپ کو یہ پروڈرٹ پسند ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اندہ سپورٹ اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے پندرہ پرسنٹ ڈسکانٹ آفر کرتے ہیں لیکن یہ سب کام ہیومن نہیں کر رہا یہ مشین کر رہی ہے مشین ہی لرن کرتی ہے اور مشین ہی ایمیل کرتی ہے لیکن اس پروسس کو بنانے کے لیے آپ از ای فری لانسر یہ کام کر رہے ہوں گے سیکنڈ موسٹ کومن جوب which are available in the فری لانسر گورل are میل چیمپ میل چیمپ کو آپ نے منیج کرنا ہوتا ہے آپ میل چیمپ منیجر ہوتے ہیں میل چیمپ is quite a huge software of marketing automation جس کو use کر کے آپ ایمیلز کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسٹومرز کو اور کئی ایسے کمپنیاں ہوتی ہیں کلائنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ ہم سے میل چیمپ کا اکاؤنٹ لے لیں اور میل چیمپ کو منیج کریں اور اس پورے کا پورے پروسس کو دیکھئے کہ کتنی ایمیلز گئی ہمیں ریپورٹس بنا کے بھیجئے ان ایمیلز میں سے اوپن ایمیلز کتنی ہوئی کتنی جنگ ایمیل کے اندر گئی یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور لاس کے اندر ہے automation of the ایمیلز آپ کو یہ جوب دی جاتی ہے کہ آپ نے ایمیل کو ڈیزائن بھی کرنا ہے ایمیل کو ڈیزائن کر کے آپ نے ایک ایمیل لسٹ بنائی جو ٹارگیٹڈ تھی اید الفطر کے اوپر اب اید الفطر کے اوپر جو ایمیل لسٹ ٹارگیٹڈ ہے اس پہ کلائن نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے تین دفعہ آٹومیٹک طریقے سے ایمیلز بھیجنی ہے تاکہ ان کو بار بار ریمائنڈ کیا جائے یا کرائے جائے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور آ کر اپنی شاپنگ کیجئے تو دوستو marketing automation is a technical term مارکٹنگ فیلڈ میں